واللہ ہی ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی معاشرتی زندگی میں معاملات میں دوستوں کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ مینجر کے ساتھ بوس کے ساتھ بہت نرم ہیں اور گھر میں ان کا رویہ اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بدترین قسم کی جاہلیت کا شکار ہے حالانکہ ہمارے اخلاق کا اصل امتحان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں اس سے فیصل ہوگا کہ میں اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہوں اللہ میں فرمائے سب سے کامل ایمان والے کون لوگ ہیں اگر کامل ایمان والوں کو دیکھ رہا ہے تو مسجد میں کیسے رکھیں گے مسجد میں تو سب نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تو منافق بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں روزیں تو سارے ہی لوگ رکھ رہے ہیں کامل ایمان اگر بندے کا جاشنا ہے تو کہاں جا جا جاے گا اس کے گھر کے اندر فرمائے جن کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں وہ اصل میں کامل ایمان والے ہیں اگر ایمان دل کے اندر ہے تو وہ صرف نمازوں میں نہیں دیکھنا چاہیے وہ صرف روزوں میں نہیں دیکھنا چاہیے وہ آپ کے سلوک اور روئی اور کردار میں دیکھنا چاہیے آپ کے گھر کے اندر آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاشرے میں والوں کے ساتھ سلوک کو باقاعدہ ایمان سے جوڑا ہے ایمان سے جوڑا ہے